بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے ہم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں دو میں نے سوچا کیوں نا یہ جو پردے میں نے واش کیے تھے ان کو لگانا تو میں بھولی گئی تھی آج میں نے سوچا کیوں نا ان کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنائی جائے اور ساتھ میں ان کو دگایا جائے تجھے دیکھیں جی ماشاءاللہ پردہ میں نے لگا لیا کمرے کا تو کتنا اچھا اس کا کلر آ رہا ہے اسی کے ساتھ ہی میں نے سوچا کہ ہوں نا آج بیڈ سیٹ بھی جو ہے نا وہ بھی چینج کی جائے کافی دن ہو گئے تھے تو جو نا مینے کی آنی کی خوشی میں نا میرے تو کام جو ہے نا بڑھتے ہی جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے آج مجھے نا سارا جو کام تھا نا میں نے سوچا آج ایک ہی دفعہ ختم کر دیتی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کمرے کی چدر بھی چینج کرنی ہے اور ساتھ میں پردہ واش بھی کار لی گیا سارے کام ختم ہو گئے تھے تو آج جو پھول وغیرہ تھے وہ بھی میں نے واش کرنے تھے فرش وغیرہ بھی دھونے تھے تو آج سارا دن میرا ایسی گزر گیا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میرے پاس ایک بندہ میں نے پکڑا ہوا تھا نیا بندہ ہے کیمرہ مین میرا جو ہے نا وہ نیا ہے تو پیار ناظرین ویڈیو اچھی لگ گئے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے تو انشاءاللہ کیمرہ والا جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ ٹرائی کر رہے ہیں ٹھیک ہو جائے گا تو ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے بیل کا کیمرہ جو ہے نا اس کا اتنا چرزلٹ بھی نہیں ہے اور ذرا کیمرہ مین بھی جو ہے نا وہ بھی ذرا نیا ہے تو انشاءاللہ آستا آستا ہو جائے گا سیٹ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تو چھوٹو کی چار پائی جو ہے وہ بھی آج میں نے ساری سیٹ کر دی ہے ساتھ میں ساتھ ساتھ ہی میں ڈسٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ آج مجھے بہت کام ہے آج میں نے اور بھی کام بہت کرنے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا ہے ساتھ ساتھ ہی نا جو ڈسٹنگ گیا رہا ہے یہ بھی کام ختم ہوتا جائے تو یہ دیکھیں آج میاں سے بہت ڈانٹ پاڑ رہی تھی کہہ رہے تھے کہ آپ نا بہت موٹی ہوتی جا رہی ہیں تو انشاءاللہ میں نے نا آبیس کے ساتھ ہی نا ورگست جو ہے وہ شروع کر دینی ہے کیونکہ میں نے سارے کام جو ہے نا بیٹھ کے کرنے کرنے ہیں تپڑنگا وغیرہ سارا کچھ میں نے نا ایسے ہی لگانا کرنا ہے بس تو ہو جائے گا آستا آستا ٹھیک تو یہ دیکھیں جی تو میاں سے بہت ڈانٹ پڑتی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نا بہت سوال ہو گئی ہیں اتنے کام کرنے کے بعد بھی میں کیا کروں کہ پھر بھی کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کے بعد جی میں نے جھاڑو شروع کر دی آج جو ہے نا وہ جھاڑو لگا کہ میرا دل تھا کہ آج خالی تپڑنگا لگاؤں گی دیکھتے ہیں یہ جی میں نہیں لے کی آئی تھی باسکٹ آپ نے کمرے کے لیے یہ دیکھیں دروازے کے آگے میں نے رکھ دی ہے تو ساتھ میں یہ چھوٹے جو کمرے کا ہے نا اس کا بھی میں نے سیٹ اپ دیکھا ہے تو یہ بالکل صاف تھا آج تو چھوٹو جو ہے وہ گھر میں آج کھل آج کھل نا گھر میں فارغ ہے تو کبھی گیم میں کبھی بستر میں کبھی ادھر کبھی ادھر تو مجھے نہ دیکھ رہا تھا تو کہہ رہا ہے میں نے دکھایا آپ کو وہ دیکھیں تو ساتھ میں بیٹی بھی آئی ہوئی تھی اس کے بھی کچھ چیزیں پڑھی ہوئی تھی ادھر ہی تو وہ آج ما شاء اللہ نا اس کی چیزیں دیکھ کے میں ادھر ہی رکھ دی میں نے سوچا کہ ہو نا وہ بولے گی ماما میری چیزیں ادھر ادھر رکھ دیتی ہے تو میں نے اس کی چیزیں کو نہیں پکڑی جہاں جہاں پڑھی ہی تھی وہاں پہ میں نے رکھ دیا یہ دیکھیں جی تو اب جی باہر والا جو پڑھ دا رہ گیا تھا وہ لگانے لگ پڑی ہوں باہر کے دو پڑھ دے تھے وہ میں نے بڑے اچھے تھے کیسے واش کر کے سب کو ان کو پریس کر کے رکھا ہوا تھا تو آج میں نے سوچا ہے کافی دن ہو گیا تو میں لگا ہی دیتی ہوں یہ جی اس کا جو اگے سب سے پہلے اس کے لگتا ہے ناگ لگا ہوا تھا بڑا تو سب مجھے پوچھتے ہیں یہ کیا ہیرہ ہے ہیرہ ہے میں نے جی آتفہ اشکار لیے اس کے بعد میں آگئی ہوں کچن میں کچن میں نا بچوں کو ناشتہ بنا کر دینے لگ پڑی تھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چھوٹو گھر تھا اور میں تھی اور ساتھ میں بیٹی تھی تین ہم بندے تھے تین بندوں کے لیے میں بنا رہی تھی ناشتہ تین پرانٹھے میں نے بنائے ہیں یہ دیکھیں جی تو مجھے ایک میرے ویور نے پوچھا تھا کہ آپ اس طرح کیوں پرانٹھے بناتی ہو گی لگاتے ہیں وہ مجھے نہیں آتا لگا اور نہ ہی بیل نہ آتا ہے میں تو ایسے بنا آکے بس ایسی پرانٹھا بنا دیتی ہوں تو میرے جو بچے ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں ماما پاپو والا پرانٹھا جو ہے وہ بنا کے کھلائیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا بناتی ہوں میں تو اسی طرح اتنا پیارا مزے کا بنتا ہے آپ سوچتے ہوں گے یہ جو گڑوہ ہے یہ پانی والا اوپر ہی پڑا رہتا ہے تو پیار ناظرین جب بھی کسی نے نہانا ہو تو یہ جو پانی ہے ہلکا سا اس میں گرم کار دیتے ہیں تو پھر ہم اس سے شاور لے لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ ناشتہ میں نے بنا لی آج صبح میں پانچ بجے اٹھی تھی تو آج مام جعفر کا ختم تھا اس لئے میں نے صبح صبح حلوہ اور پڑی کا ختم دلوایا ساتھ میں اس کے بعد بچوں کو ناشتہ جو ہے وہ بنا کر دیا وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی ساری چیزیں ٹیبل کے اوپر ساتھ میں ساری چیزیں پڑی ہوتی اس کے بعد میں آگئی ہوں ڈرائنگ روم میں یہ دیکھیں ڈرائنگ روم میں جو صوفے ہیں ان کا تو جتنا بھی کریں نہ اتنا ہی کام میں یہ اتنا بالکل گھر میرا باندھ ہے پھر بھی اتنا گھٹا آجاتا ہے نہ کیا کروں اتنے کام بھی کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیکھتے بھی ہیں کہ کتنے کام کرتی ہوں پھر بھی نہ کئی نہ کئی سے نہ گندہ ہی رہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے کیا کروں یہ دیکھیں جی اس کمرے میں بھی میں نے جھاڑو لگا لیا ہے یہ جو بیل میری تھی یہ بہت کافی گندی ہو چکی تھی کافی دنوں کے بعد میں نے اس کو نواش نہیں تھکیا آج میں نے اس کو واش کرنا ہے سارے گھر کے جو پول تھے وہ میں نے اتار لیا تھے پانی نیم گرم لیا تھا اس کے اندر میں نے سرف ڈال لیا ہے سرف ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح یہ دیکھیں اس کو میں سے دھو رہی ہوں بڑے پیار سے جیسے کوئی کپڑا دھو رہی ہوں ان کو جی آتھوں سے میں ان کو اچھی طرح واش کروں گی یہ دیکھیں جی تو بڑے پیارے اس کے کلر نکل آیا یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ سارے اسی طرح میں دھو لوں گی یہ دیکھیں تو ان کا اتنا پیارا کلر آ جاتا ہے جب ہی ان کو واش کریں تو بہت پیارے لگتے ہیں تو کافی دنوں ہو گیا تھے میں نے سوچا کیوں نہ سردیوں میں نہ نہیں تھے ان کو واش کیا تو آج میرا دل تھا کہ میں ان کو نہ سب کو واش کر دیتی ہوں کیونکہ بیل کو میں نے واش کرنا تھا تو ساتھ میں میں نے سوچا ساری چیز دوسرے گھنبلے وغیرہ وہ بھی ان کے ساتھ واش کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ان کو دھونے کے بعد ان کا کلر دیکھئے گا کتنا پیارا نکل آیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کافی پرانے ہو گئے ہیں لیکن جب ہم اس گھر میں آئے تھے تب میں لے کے آئی تھی یہ ساری چیزیں تو آپ تو ابھی ٹھیک ہیں دل کرتا ہے کبھی کبھی چینج کرنے کو لیکن سوچتی ہوں کہ ابھی ٹھیک ہیں چلیں ابھی تو جب ان کو واش کر دی ہوں تو پھر نئے ہو جاتے ہیں تو چھوڑ دیتی ہوں کمینڈ بھی آیا تھا ایک بندے کا لہور سے تھی میری ایک بین اس نے مجھے بولا تھا کہ یہ آپ نے بیل کہاں سے لی ہے یہ میں نے ادھر سے بزار سے لی تھی تو انشاءاللہ ابھی ایک دو بندوں نے مجھے بولا ہوا ہے کہ میرے محلے میں بھی ہیں ایک آنٹی ہیں انہوں نے مجھے بولا ہوا ہے کہ بیٹا جب کبھی گئی تو چکر لگا تو مجھے ضرور آپ نے لاک دینی ہے مجھے بڑی پسند ہے تو انشاءاللہ میں لاؤں گی تو پھر میں ان کو بھی بتاؤں گی اور کبھی اگر ملاقات ہوئی تو ان کو گفٹ کروں گی یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ صاف ستری ہوگی ہے اس کو میں ابھی سے لگا دیتی ہوں کیونکہ جو اس کی لکڑی ہے یہ نہ پھول جائے اس کو میں واش کرنے کے بعد فورا لگا دیتی ہوں جب بھی کبھی واش کرتی ہوں ویسے تو میں نے پہلی دفعی کیا لیکن کبھی کبھار نہ کر لیں تو پھر ان کو اسی ٹیم لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ خراب ہو جاتی یہ جی میرا پردہ تھا موتی تو یہ کافی گندے گندے مجھے لاغ رہے تھے ان کا کلر بلکل چینج ہو گیا تھا جبکہ میں نے لگائے ہیں ان کو واش نہیں تھا کیا تو مجھے نہ کوئی طریقہ نہیں تھا آرہا کہ ان کو میں کیسے واش کروں لیکن یہ اترتے بھی نہیں ہیں بڑی مشکل سے اترتے ہیں کیونکہ ان کو دونوں سیڈوں پہ انہوں نے فیٹ کیا وہ ہے یہ دیکھیں تو اب میں نے ذہن میں سوچا کہ اس طرح کیوں نہ ان کو واش کیا جائے صرف میں نے لگا لی تھی اس کے بعد میں پانی لیا ہی ہوں صاف پانی صاف سے میں ان کو واش کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی تو واقعی میں ان کا کلر جو ہے نا واقعی میں وائٹ وائٹ ہو گیا تھا کافی گندے ہو گیا تھے یہ دیکھیں جی پردے صاف ہو گیا اس کے بعد جو بچیوں کے کمرے کے اندر تھے نا وہ سیڈی ٹیبلوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے ان کو بھی میں نے واش کیا تھا یہ میری بھابیوں اور میرے بھائی نے مجھے گفٹ کیے تھے تو کافی پرانے ہو گیا یہ نا بڑی اچھی سے یہ اس کو پتہ نہیں کیا پتل کہتے ہیں پتل کیا ہیں تو ان کو واش کرنے کے بعد اتنا پیارا ان کا کلر نکل آتا ہے گلڈن سا تو بڑے پیارے لگتے ہیں یہ دیکھئے گا ابھی میں ان کو واش کر رہی ہوں واش کرنے کے بعد دیکھئے گا ان کو میں نا آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہو گیا یہ دیکھیں کتنا فرق آ گیا ان دونوں میں سے تو انتنے اچھے یہ ہو جاتے ہیں نا یہ دیکھیں تو یہ جی اس کے اندر جو ہے نا لیمن میکس ہے تو یہ صحیح طرح نکل ہی نہیں رہا پتہ نہیں کیا ہو گیا سردی کی وجہ سے یا کیا اس کو بھی ٹھانڈ لاگ گئی ہے تو اس کے اندر سے یہ نکل نہیں تھا رہا تو اس کو میں استنے زور سے دباہ رہی تھی یہ دیکھیں یہ برتنوں والا جو ہوتا ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں کچھا وغیرہ اس سے میں اس کو اچھی طرح اس کی رگڑائی کار رہی ہوں اس کی صفائی بھی کار رہی ہوں یہ دیکھیں جی اس کے بعد یہ دیکھیں جی اتنے پیارے اس کا کلر نکل آیا تو گولڈن گولڈن بالکل ہو گیا تو اتنے وزنی بھی ہیں اور بڑے پیارے ہو جاتے ہیں جب ان کو نواش کریں نواش کرنے کے بعد اتنے پیارے لگتے ہیں یہ دیکھیں جی دونوں دونوں ہو گئے ہیں تو ہاتھ سے بار بار فسر رہے تھے تو اس لیے میں نے ان کو واش کار کے سیڈ پر رکھ دیا یہ دیکھیں جی تو ابھی ان کا کلر دیکھیں اور ان کا لک دیکھیں کتنی پیاری ہو گئی ہیں کافی پرانے ہیں لیکن میں نا ان کو دیتی نہیں ہوں کیونکہ میری بابی اور بھائی نے دیئے ہوئے ہیں مجھے ان سے بہت پیار ہے میں ان کو نا کوئی نہیں دیتی یہ دیکھیں جی تو یہ اتنے پیارے لگتے ہیں جب اس کے اندر نا پھور رکھتے ہیں تو یہ جی سارے پھول میں دو کے لئے آئی ہوں یہ دیکھیں اب جی میں لگانے لگ پڑی ہوں جی کمرےوں میں سے تپڑی کیونکہ کمرے میں جگہ ہوتی ہے کام تو جو ویپر کے اوپر میں لگاتی ہوں تو وہ کہیں سے لگتی ہے کہیں سے نہیں لگتی تو میں نے سوچا آج بیٹھ کے لگاتی ہوں اور تھوڑا سا میرا وزن بھی کام ہو جائے گا یہ دیکھئے گا تو اب جی میں نے کمروں میں تپڑی لگانے شروع کر دی ہے یہ دیکھیں جی تو تپڑی جو ہے نا وہ بیٹھ کے لگانے سے بہت آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی بھی جگہ رہ نہیں جاتی ساری جگہ پر لگ جاتی ہے یہ دیکھیں جی تو یہ تپڑی بھی میں نے نہیں لگائی ہے تو اب یہ جو ہے نا اتنی اچھی صاف ستری ہے اور بڑی اچھی طریقے سے لگتی جا رہی ہے یہ دیکھیں جی تو میں نے سوچا کیوں نا جا تھا یہ نا تپڑی لگا لیتی ہوں آگے چھوٹا پیپ لگا کے نا آگے سے صاف سترا بھی تھا فرش اور صاف تپڑی بھی جو تھی وہ بھی نہیں تھی تو اس لیے نا بڑی اچھے طریقے سے اس کو جو نا تپڑی لگ گئی تو اتنا سا جو رہ گیا تھا ادھر تک نا بچے جو ہیں کچن تک زیادہ زیادہ کچن تک ہی ہوتا ہے تو کچن سے لے کے نا اتنا میں واشکار لوں گی یہ دیکھیں جو پانی والا پیپ وہ بلکل چھوٹا سا تھا وہ بڑا والا جو میرا کوئی محلے میں سے کسی نے لیا ہوا تھا تو میں نے پھر اس لیے نا آج اتنا سا آگے آگے سے میں نے سوچا کہ چلے پانی لگا کے نا ان کو اچھی طرح واشکار دیتی ہوں یہ دیکھیں ویسے بھی فرش بلکل صاف ہی تھا لیکن پھر بھی میں نے سوچا کیوں نا ساری چیزیں جب صاف ستری لگ رہی ہیں تو پھر فرش بھی جو ہے نا وہ بھی اچھی طرح صاف ہو جائے تو آج ڈرینگ روم بھی جو نا وہ بھی خالی تھا تو ادھر بھی میں نے آگے آگے سے نا پانی لگا لیا یہ دیکھیں تو آج نا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ فرش جو ہے بلکل چمک پڑا ہے آج کافی کام تھا لیکن میں نے سوچا جلدی جلدی میں جتنا ہو جائے نا اتنا ہی کام میں آج بہت زیادہ جو کلین وغیرہ آج یہ بھی صاف کرنے والے تھے میٹ وغیرہ تو کافی دنوں کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرے ہمارے سامنے والے انہیں نا مستری لگائے ہوئے تھے تو وہ کام ختم ہو گیا تو اب جو ریت ہے وہ بھی کام آتی گیا لیکن پھر بھی کافی دنوں ہو گئے تھے تو میں نے سوچا کہ انہ آج ان کو بیواش کیا جائے تو جب ان کو بیواش کریں تو اتنا ان کا کلر پیارا نکل آتا ہے نا تو بیواش کرنے کے بعد یہ دیکھیں تو سارے میں نے میٹ جو ہے نکال کے رکھے ہوئے تھے میں نے سوچا آج سارے کام ختم کاری لوں تو میئے کی آنے کی خوشی میں میرے کام جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں تو اتنی میں تھک گئی ہوں نا آج تو کافی کام ہو گیا تھا کیونکہ صبح کی میں لگی ہوئی تھی صبح پانچ بجے اٹھی تھی پہلے میں نے وہ ختم دلوایا تھا کندوں کا مام جعفری کا تو اس لیے نا کام جو ہے نا اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے لیتی تو بعد میں بیٹا اٹھ گیا اس نے بولا مجھے ماما ناشتہ بنا دے میں نے شاہ پہ جانا ہے میں نے چلے ہیں سوچا ٹھیک ہے اس کے بعد جی میں نے جو ہے نا گھر کا کام شروع کر دیا تو اس کے بعد جی سکون سے میں تو بیٹھی نہیں ابھی تک جی کام لگی ہوئی ہوں ابھی اس کے بعد میں جاؤں گی چھات پہ ابھی وہ بھی کام میں باقی ہیں یہ جو کام ہیں ختم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد کچھ دیکھتے ہیں آج جو ہے نا آپ چھوٹا سا میں نے پیپ لگایا ہوئے تو آج جو ہے ساری چیزیں میں نے واش کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو کبھی کبھی میرے میاں صاحب کہتے ہیں کہ کہتی ہو کہ نئے کپڑے ڈال کے صفائیہ نہیں ہوتی کام نہیں ہوتے آج میں نے بھی نیا سوٹی ڈالا ہوا تھا تو آج میں نے سوچا دیکھتی ہوں کہ دیکھیں آپ ہی دیکھ لیں سارے جو کپڑے بھیگ چکے ہیں یہ دیکھیں جی تو بازو بھی آگے آگے جو بلکل گلے ہو گئے یہ دیکھیں اس کے بعد جی آگی ہوں میں باہر باہر کے جو سیڑھیاں ہیں وہ بلکل اتنی صاف کرتی ہوں اتنے صاف کرتی ہوں پھر بھی نا یہ دیکھ لیں آپ خود ہی دیکھ لیں ابھی ان کو میں نے رگڑائی ان کی کوئی نہیں کروائی کیونکہ ہماری گلی بنی تھی نہیں تو اس لیے ان کی جو کام وہ رہی گیا ہے ہم نے دوبارہ بنوایا تھا یہ دیکھیں جی تو یہ اتنی اچھی نہیں لاغ رہی تو کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کوئی بندہ مگوا کے ان کو بھی صحیح کروانے اس کے بعد جی میں لگانے لاغ پڑی ہوں ویپر کیونکہ آگے آگے سے میں نے ویپر لگایا تھا دھویا تھا اتنی ویپر لگایا تھا یہ دیکھیں جی تو بلکل صاف ستھرا ہو گیا گھار یہ دیکھیں جی تو ہماری گلی میں اتنا ماشاءاللہ سکون ہے کوئی بندہ نہیں ہوتا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ادھر کوئی رہتا بھی ہے کہ نہیں بلکل گلی باندھ ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا تو بڑا سکون سے بندہ رام سے کوئی بھی کام باہر کھڑا ہو کے کار سکتا ہے یہ دیکھیں تو بڑے سکون ہے یہ دیکھیں جی اس کے بعد جی میں دیکھ رہی ہوں اب اس کے بعد جی کیا کرنے والا رہ گیا اس کے بعد جی اب شروع ہو گیا جی جو تپڑی رہ گی تھی آگے آگے جہاں پہ میں نے ویپر لگایا میں نے تپڑی بھی واشکہ رکھ رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی تو اس کو اب لگاتی ہوں ویپر کے اوپر اور لگا کے جتنی سی رہ گیا یہ لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی تو کام تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں تھا لہی رہا تو ویڈیو ہوتی جا رہی تھی لمبی تو میں نے بولا ہے کہ اب نہ اتنی بس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی یہ کام دو رہ گیا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جی کچن میں آج میں نے جو ہے خالی تپڑی لگائی تھی ادھر تک جو ہے پیپ وہاں کوئی نہیں تھا پہنچا تو جی دیکھیں جی ماشاءاللہ صاف ستھ رہا تھا کچن کچن میں اکثر رات کوئی صاف کر دیتی ہوں جب بھی کچن میں کوئی بھی کام کرتی ہوں تو اس کو میں کار دیتی ہوں اس کے بعد جی تپڑی لگاتے لگاتے میں چھت پہ جا رہی ہوں ان کو دھوپ میں رکھوں گی تو رکھ کے نیچے لے بھی آئی ہوں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی میں ان کو لگانے لگ پڑی تھی میں نے سوچا کیوں نہ ان کو نہ دھوپ لگانے سے بہتر ہے کہ یہ اچھی طرح سوک گئے ہیں تو اسی طرح ان کو لگا دیتی ہوں پھر کام رہ جائے گا یہ دیکھیں جی درینگ روم میں ایک پڑا ہوا تھا اس میں لگا دیا ہے یہ دیکھیں جی چھوٹے 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 یہ بیل ہے یہ جو میں نے پہلے واش کر کے لگا دی تھی یہ بل کو سوک گئی ہے اس کے بعد جی کمرے کے رہ گیا تھوڑے سے اور یہ جو سامنے میں رہا ایک چھوٹا سا گرم تھا اس میں رہ گیا تھا لگانے والا گبلہ یہ دیکھیں یہ سارے میں نے واش کر کے ان کو ایک ایک پیس کر کے سیڑ سیڑ پر لگا دیا تھا یہ دیکھیں جی تو آج کام تو بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ بھی کہتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے کام ہیں اور کیا کریں پھر گھر کے کام جو ہیں وہ سارے اگر ابھی آپ کو پورے دکھائیں تو آپ حران ہو جائیں یہ اتنے کام ہوتے ہیں میں تو کہتی ہوں پتہ نہیں کون انہوں نے کیا عورتیں کہتی ہیں کہ گھر کے کام کونی ہوتے کام کونی ہوتے گھر کے کام تو ماشاءاللہ کریں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ میں نے ابھی دھوکے رکھے تھے تو بلکل سوک گیا تھے تو ان کو میں نے نا ویسے لگا دیا فٹو فٹ میں نے سوچا کیوں نا ان کو ساتھ میں لگا دیتی ہوں کیونکہ بعد میں پھر بھول جاؤں گی اور رہ جائیں گے تو اسی طرح یہ رہ جائے گا کام ابھی اسے میں لگا دیتی ہوں ان کو یہ دیکھیں جی اسی طرح یہ چھوٹے 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 کام جو ہے نا کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں جی تو یہ جی ماشاءاللہ اب دونے کے بعد ان کو اتنے اچھے لگ رہے ہیں نا یہ دیکھیں ان کے کلر بلکل نکل آیا ہے جس طرح کا ان کا پہلے دن تھا اب جی یہ بلکل صاف سترے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد جی جو جس ٹائنڈ تھا وہ میں نے آگے کار دیا ہے اس کے بعد جو میں نے پردہ عبید ہویا ہے یہ موتی یہ میں نے دگا دیا ہے یہ دیکھیں جی پہلنا سرین یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سارے کام میرے ختم ہو گیا تو کام جو ہے وہ تو ختم نہیں ہوتے جی طرح بھی بندہ بولیں تو گھنڈوں لاک جاتے ہیں تو آپ اس ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں ویڈیو لنگی ہو جاتی ہے تو پیر ناظرین یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سارے میں نے کام کار دیئے ہم میں جواری اوپر چھتے ہیں اس کے بعد نونڈی شاور اور اس کے بعد دیکھیں آپ کیا کرنا ہے تو پیر ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں پھر ملوں گی اسی طرح ایک نئے لاکسہ نیوی اکسہ تبتہ کے لیے اللہ پیس بائے بائے بھی اچھی لگے تو ضرور لائک کیا کریں شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا اچھا سا کلر ہو گیا ان کو واش کرنے کے بعد یہ پور میں دھوپ میں رکھوں گی اور تپریل کاتے لگاتے اوپر چھتے ہوگی تو آج بہت ویڈیو لگی ہوگی آپ نے ضرور دیکھیں گیا اور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اینڈ میں میں آپ کے کہتے ہوں اس طرح ایل پی آر تو بلے گی بس ہو جائے گیا اتنا کام کھاڑ میں ہوتا ہے تو جو کام کار لیا ہے بس کار لیا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ باقی کبال میں کریں اچھا تو پیر ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک شیئر کیا کریں اللہ حافظ کیا ملتے ہیں نایملاب کے ساتھ